یہ انتہائی ہماری تاریخ کا جو نا وقلہ کی تاریخ اور جولیشی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہوگا اگر چیف جسس صاحب وہاں پر تشریف لے گئے میں نے چیف جسس صاحب کے خط لکھا تھا بڑا تفصیلی اس کا میں ذکر کرتا ہوں لیکن اس وقت جو ہے نا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہم نے پوائنٹ ریس کیے تھے کہ انہوں نے زمین جو ہے نا چار زیادہ سے زیادہ کنال جو نا سرنڈر کر دی ہے یہ جو تمہ جو تھا تمہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں یہ جو واردات کر رہے ہیں فی کنال ستنہ لاکھ رپے کی چوتیس لاکھ ایگریمنٹ کیا ہے جیلی ایگریمنٹ ہے اس سب کی میں ذکر کر چکا ہوں یہ ساری کے سارے جنہوں نے وکلا کو جو چونہ لگایا نا وہ چیز ملی تھیلے سے باہر نکل آئی ہے ابھی جو ایک لیٹر جو آیا نا ہمارے تک وہ لیٹر آیا اس کی طرف سے سیکٹری کی طرف سے آیا ہے رانہ شہزاد کے طرف اس کی ہیڈنگ جنہوں نے دیئے ہے سپریم کورٹ بار ریسٹرشن پاکستان ہوسنگ سکیم پاک روڈ پروجیکٹ اس نام کی کوئی ہوسنگ سکیم ہے ہی نہیں سرے سے یہ پریٹی بیسز پر مساوی اس کے استداری پر جو ہے نا ایک پروجیکٹ ہے اس کا اتھارٹی کا اتھارٹی کونسی ہے فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہوسنگ اتھارٹی کا اور جنہوں نے سمین جو ہے نا آٹھ ہزار کنال سے زیادہ جو ہے نا زمین کو ایکوائر کر چکے ہیں کہاں سے تمہ اور موریاں کی اور اس میں جو ہے نا جب پلارٹنگ ہوگی نا وہ برابری کی بیس پر جو ہے نا وقلہ میں سرکاری ملازمی میں تقسیم ہوگی اب تک انیس سو درخواست گورا ہے وقلہ کی تعداد سپریم کورٹ کے وقلہ کی تعداد جو ہے نا تین زار سے زیادہ ہے باقی لوگ بھی اس میں اکوموڈٹ ہوں گے اور یہ اس میں تیہ کیا ہے سپریم کورٹ کے ججید نے بینچ نے تیہ کیا ہے کہ یہ جو زمین جو اس کی ہوگی نا یہ تمہ کی اور ان کی اس کی جو علاقے کے جو کمرشل ایریہ ہوگا نا وہ کمرشل بیچا جائے گا اس کمرشل بیچنے کے بعد جو پیسہ آیا گا اور ڈیویلمنٹ پر لگایا جائے گا باقی وقلہ کی جو ہے نا جو قیمت ہے نا وہ سبسیڈائز ہوگی انہوں نے گورنمنٹ نے کیا کیا ہے برابری کی بیس پر کیا ہے سولہ لاغ رپاہ سرکاری ملازمی سے لیا گیا ہے ہمیں بھی سولہ لاغ ہی دینا پڑے گا یہ تنا سرکاری ملازمی ہے باقی پیسے ہماری امانت کے طور پر ہوں گے یہ وہاں صورتی اللہ ہے اب یہ گیم جو کیا ہے اس نے جو ہے نا یہ جو ذکر کیا ہے نا جو انہیں انیویٹیشن دیا ہے اس میں پھر ان کی جو نا مجرمانہ نیئے جو نا سامنے آگئی ہے اس میں ذکر تمہ کا کر دیا ہے حالانکہ یہ سارا جو بھی یہ ڈراما کر رہے ہیں یہ لوگ وہ کر رہے ہیں موریا کے زمین پر موریا کے زمین کے بارے میں ان کا یہ خود کہنا ہے کہ یہ جو ہے نا آج تک جو نا وہ جیسے لیٹر یہ اکتیس سیپٹمبر کا کہتا ہے آج تک نا دو ہزار کنال جگہ جو ہے نا بائی ایریکٹنگ پولز این برجیز اپاون دی پیمنٹ آف ڈیفرنشل ایمانٹ آف بائی دس آفیس اس کا مطلب یہ ہے کہ دس آفیس بار ایسٹوشن نے اپنے اپسے سے ڈیفرنشل ایمانٹ دی جو پر کنال جو نا سترہ لاکھ روے بنتی ہے سترہ لاکھ وہ ہے جو آوارڈ کی رقم ہے سترہ لاکھ یہ چوتیس لاکھ کے ساتھ سے یہ جالی ایگرمنٹ کیا تھا اس ایگرمنٹ میں یہ بھی ہے کہ جو ڈیویلمنٹ کے چارجز ہے جو کچھ ہے وہ بھی یہ بھی دیں گے یہ ایسٹوشن دے گی جبکہ ایسٹوشن ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سکیم یہ ہے کہ یہ ایسٹوشن کو ڈیویلپ کرے گی ایسٹوشن سب کو لینے کے انہوں نے کہا گیا جی بائی پولز این برزیز یہ کبھی ایسے قبضے نہیں لے جاتے ہیں یہ نشاندہ ہی ہوتی باکہ تھا سرویر کے بعد لگتی ہے اور یہ اختیار لینے کا زمین کا قبضہ لینے کا اختیار جو ہے نا یہ ایسٹوشن کا ہے آفٹر آفٹر آف بیور پینگ دی کمپنسٹیشن بائی دی کولیکٹر ایکوزیشن یہ صورتحال ہے اس کے بعد انہیں خود جو مان لیا ہے کہ ہم نے ڈیفرنشن ایمان دی ہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی گلڈ کا اپنی جو کرپشن کا اعتراف کر لیا ہے اب اس سب کے ہوتے ہوئے میں نے جو چیف صاحب کو خط لکھا تھا میں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا آپ وہاں پر نہ تشریف لے کے جائیں کیونکہ یہ ایک کھلا فراڈ ہے فراڈ کے صحیح تفصیل بتا دی تھی آپ کو یاد ہوگا جو پاکستان بنا تھا تو ہمارے چیف جسد رشید صاحب تھے آہ یہ ہوتی اتھارٹی ایک جج کی سپریم کورڈ کی جج کی یہ نہیں ہوتی ہے کہ دو آپ کے آپ کے خلاف ان کے خلاف دو کنٹیمٹ کی اپلیکیشن ہے پینڈ پڑی ہیں سپریم کورڈ میں آپ افستہ کرنے کے لیے چلے جائیں ان کے پاس محصد آیا پر وزیراعظم کا لیاقتلی خان کا کہ میں ملنا چاہتا ہوں انہیں اچھے یہ بتاتے ہیں دیکھا پتہ لگا ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف نا دو کیسز پینڈ تھے سپریم کورڈ میں ہوتا تھے جو چیف کورڈ کلاتی تھی تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا ہے اس سے جو ہے نا وقلہ جو نا رول آف لوگ کی جو بات کرتے ہیں کہ ہم قانون کے حکمانی چاہتے ہیں اس میں جو ہے نا وکیل اور جج جو مل کے قانون کے حکمانی کرتے ہیں کیونکہ یہ گاڑی کے دو پئی ہیں جو جقسان چلتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ پلاتوں کے چکر میں یا اس قسم کی بیغیرتی کی چکر میں جو ہے نا یہ اس کو معاملے کو وہاں تھے دیے انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے انکار کر دیا لیکن اب یہ جو نا انہوں نے کیا کیا جی جب کوٹ کا فیصلہ ہے سپریم کیا فیصلہ ہے اس کو جو نا منورن نافذ کریں گے تو یہ مسئل ہوگا ورنہ کیا ہوگا کہ یہ جو نا سوسائیڈی کا نام دے رہے ہیں جالی سوسائیڈی کا نام دے رہے ہیں یہ سوسائیڈی کے وحشر وہی ہوگا جو اسلام آباد اور یہ گرد و نواب میں جو آپ کو ایریے میں جو سوسیٹیز ہیں نا وہاں پہ جو رولتیں ہیں وہ ویسے رولیں گے اگر یہ گورنمنٹ کی سکیم میں ہوں گے تو ڈیویلپی ہو جائیں گے آپ کو پلات بھی مل جائیں گے الارٹمنٹ بھی جائیں گے اب بھی جو پلات الارٹمنٹ کریں گے نا یہ بعد اسٹرشن ہی کرے گی یہ پلات جو الارٹمنٹ ہوں گے وہ وہ کرے گی آپ کی اتھارٹی کرے گی دیکھیں ایک آواز جو ہے نا ایک آواز اگر سچی آواز ہے نا یہ سب جال سازم پہ بھاری رہے گی اور الٹیم ایٹی یہی فیصل ہوگا کہ سپریم کورٹ کا جو ہے نا فیصلہ جو ہے نا اس پر عمل درامت کی ہے جن لوگوں نے یہ یہ ڈراما کر کے بیس بیس بائیس سال روپے کا تھوک لگا رہے ہیں چونہ لگا رہے ہیں سر سکیم کو اور یہ سب جال سازم کے دھکا دے رہے ہیں یہ اپنی جگہ رہیں گے لیکن سب کے سب عبرت کے نشان بن جائیں گے یقیناً ان سب کے حلاف مصفوجزاری کاروائی کریں گے ایسی کاروائی کریں گے کہ ان کی نسلیں تک یاد کریں گی کہ ان وکیلوں کو چونہ کیسے لگایا تھا یہ صورت دیال ہے اور یہاں یہاں تک یہ معاملہ نا اب یہ ڈراما کیا کیا جا رہا ہے پہلے ایک جاز صاحب ہمارے ہیں اتاہی محترم جاجے ہیں ہمارے باکر صاحب آہ مقبول باکر کراچی کے جاجے ہیں شریف آدمی صاحب آتے ہیں لیکن ان کا پتہ نہیں کہوں سے گدر سنگی سنگا دی انہوں نے ان کو بھی انہوں نہ کہا جی ان کی ڈریکشنر پر ہم یہ کام کرتے ہیں ابھی یہ ثبوت اس کا مل گیا ہے اسی لیٹر میں جو یہ لیٹر ہے لیٹر ہے اس کی کوپی انہوں نے ان کو بھیجی ہے اہ اپنے آنیٹ آنیر ایبر چیئرمن سپرویزی کمیٹی اینڈ اس لنڈن میمبرز فار انفارمیشن لنڈن میمبر میں دو ہیں ایک رشید رزوی ہیں اور دوسرے یہ ہیں قلب حسن رشید رزوی صاحب جو نا وہ تو بیمار ہیں بچارے کراچی میں ان کو دیا تو دونوں کو کہاں بھیج دیا ان وہاں معلومت کر دی انپریشن یہ دے رہے ہیں کہ جیسے چیئرمن صاحب کی سربراہی میں ان کی سب کچھ کیا کہہ سکتے ہیں ان کی منشا سے سارا کام ہو رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے سپریم کورٹ کا جاج ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جپیڈیز کر دے اس کو بسکائٹ کیا گیا ہے اب یہ جو معاملہ ہے نا چیف صاحب کو بلایا جا رہا ہے چلے گئے اب چیف صاحب کے خلاف انہی لوگوں نے نعرے لگایا تھے آپ کو دیکھا گا پیچھے دینا نعرے لگایا تھے جو ان کا جو سینیارٹی کے پرابلن تھا ہم بھی سینیارٹی کے معاملے پورے پاکستان میں تھے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ساری ججز کی اپانمنٹ سینیارٹی بنو چاہیے وہ اپنی جگہ ہے لیکن ان کے خلاف نعرے لگایا تھے با قدر نام لے کر تو اس پر لیکن وہی بغیر جا کے ان کے پر بیٹھے انہوں نے اس کے پتہ نہیں کیسے رام کر لیا کہ وہ آج کنسنڈ دے دی مجھے پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور جو ہمارے جو چیف جس سے ہیں گلزار صاحب شریف آدمی شریف والد کی اولاد ہے نسلی آدمی ہے وہ یقین ہے اس کے پاس سارے فیٹس پہنچ گئے ہیں تو وہ اس کو جو ہے نا انکار کر دیں گانے سے ابھی میڈیا نے بھی یہ بات چھال دی ہے کراچی کے اخباروں میں بات آگئی ہے بڑا ہو گیا یہ جہاں تو جشن بنانا یہ وہ وکیل ہیں جن کا خیال ہے کہ یہ واقعی یہ جو منارہ ہے منارہ عبرت بنا رہے ہیں نا منارہ عبرت غلط بنا رہے ہیں وہاں پر اور وہاں ایک گیٹ لگانے کوشش کر رہے ہیں کائے کا گیٹ ہے وہ انہوں نے پنتالیس کروڑ پہ اور سولہ کروڑ پہ دیکھ راستہ لیا ہے وہ راستہ جو ہمارا اپنی زمین تھی ایکوائر زمین تھی اس میں راستہ لیے اب یہ فی ایگریمنٹ کے مطابق ستہ لاکھ روپے پلس لے رہے ہیں آوارڈ سے کیسے لے رہے ہیں سب یہ کرپشن ہے ہم نے اس کو چیف صاحب سے یہ بھی کہا کہ آپ خود اس کو نیپ کے چیئرمن کو یہ میٹر ریفر کریں تاکہ تفتیش ہو سکے یہ جتنے لوگ اس میں انوالو ہیں جتنے انوالو ہیں یہ جتنے چاہے وہ نعرے لگا لیں خوشیب کر لیں جو بنگرے ڈال لیں پیسے ضائع کریں جو چاہے کریں یہ سب کے سب اندر ہوں گے آپ دیکھیں گے ان کا شرکت نہ برا ہوتا ہے ان کو پتا ہے قانون سب کے لیے برابر ہے اور یہ جو موجودہ گورنمنٹ امران کا یہ بھی کہتا ہے قانون سب کے لیے برابر ہے وہ جیسے بھی کہتا ہے کہتا تو ہے لیکن اب بارال اب اس کو بھی انہوں نے بے کوئی بنایا ان کی جو یہ فواد صرف فواد بغیرہ نے جا کے مروا دیا ان کا پانچ کرو روپے وقیروں کا پکڑا دیا کہ لیے پانچ کرو روپے اپنے خراج پورے کریں اب یہ کیا کر رہے ہیں ہزار روپے خرچہ کر رہے ہیں ہم یہ اطلاع یہ ہے کہ لاہور میں بھی گاڑیوں کا بندبس کیا گیا ہے کراچھ سے بلانے کا بندبس کیا ہے ملتان سے کیا ہے باور پر سے کیا گیا ہے یہ سار بلاکوں سے کیا جا رہا ہے کون خرچہ کر رہا ہے سارے کے سارے یہ سارے کے سارے ڈرامی بازی ہو رہی ہے اب یہ چیز صاحب آ رہے ہیں ان کے سکورٹی جو انہوں کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں پروگرم سکورٹی کا مسئلہ ہے سکورٹی کے لیے پھر ایڈمیسٹریشن بھاگی بھاگی جا رہی ہے ہر بندبس یہ امپریشنڈ آ رہے ہیں کہ یہ چیف جسس صاحب بھی اس جو ہے نا ہماری جالسادی میں شامل ہے میرا خیال ہے کہ چیف جسس صاحب اچھا آدمی ہے وہ انشاءاللہ ان کو جو ہے نا جنڈی دکھا دے گا کوئی بھی بات کر کے وہ نہیں جائے گا اگر جائے گا تو تاریخ میں یہ سیاتن دین ہوگا یا ان کے سیاترین دین ہوگا اور اس کو کبھی یہ ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی لیکن ان کو ان سے جو دا گھٹے گا نہیں میں پہلے بھی تجویز کر چکا ہوں کہ یہ جتنے وہ کلا ہے نا یہ جو عرکت کر رہے ہیں ان کے خلاف جو نے ان کو ایکسپل کیا جائے ان کا نام بورڈ پر لکھا جائے تاکہ عبرت کا نشان بنے جیسے ہم نے کراچی میں اپنے ایک پریزن کے ساتھ ایکسپل کیا تھا آج تاک بورڈ پر اس کا نام لکھا ہوا تو یہ ایک راستہ ہے وکلا اپنا وکلا جو ہے نا دم پکڑیں انشاءاللہ ہو جائے گا بلکہ میری آج جو نا آپ کے ذریعے ان سب سے درخواست ہے بلکہ درخواست کیا کہ مطالبہ میرا کہ وہ اس کا بائی کارڈ کریں اس سے جالی ڈرامے کا جالی پر ڈرامہ کریں اور آواز اٹھائیں گے جی سپریم کوئی ججمن لیٹن سپیڈ میں نافذ کیا جائے کریں گے تو ان کا مسئل ہوگا اگر یہ غلطی کر لی ہونے وہاں پر یہ جو اب دیکھ نا بظاہر جی ایک جگہ ہے پانچے کلومیٹر پیچھے وہاں پر یہ اس کا نام کیا بنایا ہے سپریم کورڈ پاہ ریسٹرشن پاکستان ہوسنگ پروجیکٹ جس کا کوئی نہ قانونی وجود ہے نہ اس کی کوئی حیثیت ہے وہاں پر اپلیکنٹ ہیں اپلیکنٹ پورے میں ہیں قرآن دازی میں جس اس کا نام جہاں نکلے گا وہاں اس کا پلان مل جائے گا اب یہ پانچ کلومیٹر پیچھے یہ بنائیں گے اور وہ وہ اس پر انیس سو آدمیوں کے پیسہ گیا ہے اس سے انیس سو کے ہٹ کر بھی یہ فیک نال پیسہ دے رہے ہیں خود مان رہے ہیں اس اس میں جو یہ دیں آپ اس کو بھی دخواہ ہیں کہ ڈیفرنشن ایمون خود خود مانتے ہیں مان رہے ہیں اس کا مطلب یہ خلہ فراد ہے اس پر جو ہے نا وقلہ کو نا اور میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے کینڈیڈ ہیں پریزڈنٹ کے کینڈیڈ اور سیکرٹی کینڈیڈ کے یہ یہ فوراں جو ہے نا اپنا جو سٹینڈ ہے نا وہ ان وقلہ کو بتائیں یہ کل کے فنکشن سے پہلے پہلے کہ ہم 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 کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اگر وہ ان لوگوں کے جاری ان جاری گروپ کے ساتھ شامل ہیں یہ بتا ہے کہ ہم جاری گروپ کے ساتھ شامل ہیں یہ ہم یہ عہد اہد کرتے ہیں کہ سپریم وقت کا فیصلہ جو نا منوان نافذ کریں گے سارے غلط اقدامات کو نا انڈو کریں گے تو پھر ہم ان کو کرسیڈر کریں گے ونہ ہم نے ووٹ کرسیڈر میں نہیں کریں گے اور میری اپیل ہوگی کہ ایسے لوگوں کو بھی عبرتہ نشان بنائے جو ساتھی ہوتا ہے ایک جرم کرتا ہے جرم پر خاموش جو رہتا ہے جو ساتھ رہتا ہے وہی برابر کا شریک ہوتا ہے اس میں جوڑی شریک آدمی بھی ہو سکتا ہے یہ وہ کلاب بھی ہو سکتے ہیں یہ سوک اور لیڈی جینا یہ بھی ہو سکتے ہیں اگر انہوں نے جیسے میں تین کینڈیٹ ہے پریزیڈن کے ایک نے تو کنٹیمٹ اپلیکشن فائل کی ہے حافظ انسانی نے تو دو آدمی رہ گئے یہ بھون اور لطیف خوصہ ان لوگوں اگر یہ اپنی پوزیشن کو بازہ نہیں کی ہم میں کھل کے ان کے خلاف کمپینٹ چلاؤں گا انشاءاللہ اللہ نے چاہے تو کامجابی ہوگئی بہت بہت شکریہ